موڈی سے مقابلہ کرنا آئے تو بھارت کے انڈین نیشنلزم کو سام میں رکھو کیونکہ ان کے گلے میں قسم کی شار تھی پدان منتری نے دیکھا کہ ہجاب اور نقاب اور وہ شار تو پدان منتری بولے بیٹا خاموش ہو جاؤ کچھ مت بولو بچیوں کے بارے میں پدان منتری نہیں بولتے جو بچیاں ہجاب نقاب پہن کر پڑھنا چاہتی ہے پدان منتری اپنی زبان کو قاموش کر لیتے کیوں نہیں بولتے پدان منتری جب دیش کے مسلمہ اور دوستی آپ کو محبت ہے تو ان بچیوں کے بارے میں بولو جو دیش کو طاقت پر بڑھانا چاہتی ہے جو دیش کا نام روشن کرنا چاہتی ہے مگر اپنے لباس کے ساتھ ہجاب کے ساتھ نقاب کے ساتھ مگر پدان منتری کچھ نہیں بولتے پدان منتری دعویٰ کرتے ہیں ٹرپل داللہ کا ان کی یہ محبت مسلم مسلمانوں سے دکھا رہے ہیں اگر ٹرپل داللہ قانون میں کسی کو کوٹ سزا دیتا ہے تو دو سال اور اگر کوئی غیر مسلم کو کسی اور قانون میں اسی طرح کے قانون میں کوٹ سزا دیتا ہے تو ایک سال پدان منتری دو سال ہم کو ایک سال کسی اور کو یہ کونسا ایکوالٹی ہے یہ کونسا ایکوالٹی ہے بتاؤ آپ آپ کا محبت کو کوئی محبت نہیں ہے اور پدان منتری یاد رکھو اگر مسلم مہلہ اس سے محفت ہے تو میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو زکیہ جعفری کو اپنے گھر میں برا کر ملو میں مانوں گا تمہاری محفت کو اور آؤ زکیہ جعفری کو اپنے گھر میں آپ مکہ منتری تھے تو اب بی جے پی کے لوگ بولیں گے میڈیا میں بھی ان کے لوگ بیٹھے بولیں گے یہ پرانی باتوں کو نکال رہا ہے پرانی باتوں کو نکالیں گے اللہ نے ہم کو دماغ دیا ہے ہم بھولتے نہیں ہیں نہ بھولیں گے انشاءاللہ مگر دیش کے پدان منتری جو بھول جاتے ہیں ان کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے دوسری بات یہ ٹرپل طلاق کا قانون با پدان منتری آج بولے کوئی ایک بے خوف قسم کا گھدا قسم کا ایک انسان اگر اپنی بیوی کو تین بار بول دیا تو خانون یہ کہتا ہے اس پر کیس بک کر دو اور خانون یہ بنائے یہ کہتے ہیں کہ شادی بھی نہیں تٹے گی جب شادی نہیں تٹے گی گناہ نہیں ہوا تو یہ فیار کس بات کا پدان منتری بولے نہیں میں بول رہا ہوں میں بادشا سلامت ہوں خانون بن گیا اب آپ یہ بتاؤ اگر کوئی اس کو سزا دے دیا تو دو سال تک اس بیچاری ہماری بیٹی کی شادی نہیں تٹے گی وہ شادی نہیں کر سکتی وہ شادی میں ہے تو دو سال کے بعد جو وہ جیل سے نکلے گا تو پدان منتری ہماری بیٹی کو گھر رہے کہ بٹاؤ میں نے تیرے لیے اتنا بڑا قانون بنایا ایسا بنایا کہ تو ایک بینڈ باجہ پانٹی لے کر جیل کے سامنے ٹھہر جا جب تیرا پتی نکلے گا تو تم باجے والے کو بولا بجاؤ بہاؤ پھول برساؤ میرا محبوب آیا کیا بات ہے بتائی آپ کہ دو سال وہ گھدہ پاگل جیل میں رائے گا اور یہ بچی کی شادی نہیں تٹے گی یہ کون ساتھ سا کوٹ میں اس بچی کو بتانا پڑے گا پدان منتری کہ ہاں اس نے کہا تھا پدان منتری کون ٹھہرے گا اس غریب عورت کے ساتھ ہم نے کیا کہا تھا ہم نے کہا تھا کہ مسلم اسلام میں شادی ایک کونٹریک ہے کونٹریک میں مہر کے پیسے لکھ دو آپ اور اس میں کہو کہ اگر کو ٹریپل تل لاک کہتا ہے تو مہر کے پیسے پچیس چاہ سو گناہ اضافہ کرو سو گناہ اضافہ کرو مل جاتے کونٹریک کا وائلیشن ہوتا مگر پدان منتری سمجھتے نہیں پدان منتری بادشاہ سلامت بنے ہو گیا بادشاہ سلامت بولے ہو گیا پدان منتری آپ کی غلط پالسیوں سے ہر سماج پورا دیش پریشان ہے کوئی خوش نہیں ہے آپ سے اتر پردیش میں تو انشاءاللہ بابا جائیں گے مجھے یقین ہے مگر بابا جائیں گے تو اگر آپ سمجھ رہے کہ سماج بادی بس بائن کو ارا پائے گی نہیں ارا پائے گی اگر آپ بھاگے داری پریورتن مرچا کا ساتھ دیں گے تو یقیناً انشاءاللہ بی جے پی کی شکل سوگی بی جے پی کو ستہ نہیں ملے گی ایک نئی تبدیلی اتر پردیش میں پیدا ہوگی اسی لئے ہم آپ سے اپیر کرنی آئے کہ اپنے اوڈ کا صحیح استعمال کریے اپنے اوڈ کو ضائع ہوئے مت دیجئے نہ سنبھل میں نہ اتر پردیش میں یہ آپ کی صداری کی لڑائی ہے یہ آپ کی لڑائی ہے اگر آپ آج خاموش ہو جائیں گے تو پانچ سال کے بعد جو پندرہ اور سولہ سال کی لڑکیاں اور لڑکے ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے ہم بیس سال کی ہو گئے بتاؤ یہ یہ تنہ انصافی کیا ہے تو کیا جواب دیں گے میں آپ سے اپیل کر رہا سال الدین اویسی کے چہرے کو دیکھو آپ اگر میرے چہرے میں آپ کو اپنا بیٹا نظر آتا ہے اپنا چاچا نظر آتا ہے تو خدا کے لئے اس پر غور کرو میں ڈرنے والا نہیں ہوں مجھے معلوم مجھے معلوم کہ میری زندگی کو خطرہ ہے مگر میرا ٹھوٹی مانے کہ خطرے لاکھ ہوں گے جب تک رب کریم نہیں چاہے گا میری زندگی کا شما کل نہیں ہوگا انشاءاللہ میں موت کو اپنے چھے فیٹ کے قریب سے دیکھ چکا ہوں میرے دوستو میں موت کو اپنے سارے چھے فیٹ کے قریب سے دیکھا ہوں جو ہتیان اٹھا کر ہم پر گولیاں چلا رہے تھے مجھے یقین اس بات کا کہ آپ کی دعاوں نے مجھے بچایا مگر خدا کی قسم موت کے در سے میں اپنی زبان کو بند نہیں کر سکتا نہ کروں گا انشاءاللہ اگر خدا نے کچھ صلاحیت دی تو زبان کی دی ہے اس زبان کو اگر میں مظلموں کے لئے انسان کی حق کے لئے استعمال نہیں کروں گا کمزوروں کو طاقتور بنانے کے لئے استعمال نہیں کروں گا ظالموں کے ظلم کو ختم کرنے کے لئے استعمال نہیں کروں گا تو کیا کسی غلامی کے لئے چلے گی میں بزرگوز اپیل کر رہا ہوں اگر آپ ایک بار فیصلہ لے لیں عظم کر لیں کہ ہم اب کی بار سال پرانی غلطی نہیں کریں گے ایک نئے دور کا آغاز کریں گے تو آپ پتن کے نشان پر بٹن دبا کر ہمارے امیدوار کو آپ کے امیدوار کو بلکہ آپ کے خادم کو کامیاب کریے آپ کو ودائق کے ضرورت نہیں آپ کو خادم کے ضرورت ہے جو آپ کی آواز پر دورتا ہوا ہے جو آپ کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرے ایسے شخص کو آپ کامیاب کریے پتن کے نشان پر بٹن دبا کر حصے داری کے لائے میں آپ اپنا اس سادہ کریے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ